بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی وڈیو میں ہم نائنٹھ کلاس پاک سٹڈیز کی پیرنگ سکیم دیکھیں گے جو کہ دوہزار اکیس کے لیے ویلڈ ہوگی پیپر میں آپ کا کوئیسن نمبر وان آپ کے ایم سی گوز ہوں گے فل بک سے ٹوٹل وہ آپ کو ٹین ایم سی گوز دے گا ان کے ٹین مارکس ہوں گے چپٹر وان ٹو تھری فور سے ٹوٹل وہ آپ کو دس ایم سی گوز دے گا اس کے دس نمبر ہوں گے نمبر وان ایم سی گوز دے گا یہ آپ کا کوئیسن نمبر وان ہے ٹھیک ہے ٹوٹل کتنے ایم سی گوز ہوں گے ٹوٹل ٹین ایم سی گوز ہوں گے اور ان کے ٹین مارکس ہوں گے ٹھیک ہے ان کے ٹین مارکس ہوں گے اس طرح وہ آپ کو پیپر میں دس ایم سی گوز دے گا ان کے دس نمبر ہوں گے ٹوٹل جو آپ کو ٹائم ملے گا فیفٹین منٹ ملیں گے ٹھیک ہے فیفٹین منٹس ملیں گے پندرہ منٹس میں آپ نے ٹوٹل یہ دس ایم سی کیوز کرنے ہیں پندرہ منٹس میں یہ آپ نے دس ایم سی کیوز کرنے ہیں اور ان کے دس نمبر ہوں گے یعنی یہ آپ کے قویسن نمبر وان آپ کی ایم سی کیوز ہوں گے قویسن نمبر ٹو اور ٹری یہ آپ کے شورٹ قویسن ہوں گے پیپر کے اندر جو قویسن نمبر ٹو بنے گا یہ آپ کے شورٹ قویسن ہوں گے آپ کے مقتصر سوالات ہوں گے چپٹر وان اور 2 سے یہ question بنے گا question number 2 chapter number 1 اور 2 سے بنے گا total وہ 9 آپ کو short question دے گا کوئی آپ نے 6 کرنے ہوں گے 6 کے 12 number ہوں گے اس طرح آپ کو paper میں question number جو 2 آئے گا paper کے اندر آپ کو question number جو 2 ہوگا یہ آپ کے short question ہوں گے کتنے short question ہوں گے اس میں total 9 part ہوں گے 9 short question ہوں گے 9 جو short question ہیں ان میں سے آپ نے کوئی 6 کرنے ہیں 6 کے 12 number ہوں گے تو کس کس chapter سے ہوں گے اس میں chapter 1 اور chapter 2 ہوگا chapter 1 2 یعنی یہ 9 short question جو ہیں یہ chapter 1 اور 2 سے ہوں گے ٹھیک ہے تو chapter 1 سے آپ کو 3 short question آئیں گے اور chapter 2 سے آپ کو 6 short question آئیں گے دبارہ سن لیں آپ کا جو subjective part ہوگا اس میں question number 2 آپ کے short question ہوں گے total 9 short question دے گا کوئی آپ نے 6 کرنے ہیں تو کس chapter سے یہ آئیں گے chapter 1 اور 2 سے آئیں گے chapter 1 سے 3 short question آئیں گے chapter 2 سے 6 short question آئیں گے ٹھیک ہے جس کو chapter number 2 آتا ہے اس کے یہ short question complete ہو جائیں گے اس کے بعد آگے چلتے ہیں paper کے اندر question number 3 بھی آپ کے short question ہوں گے اس میں chapter 3 اور 4 ہوگا اس میں chapter 3 اور 4 ہوگا total 9 short question دے گا کوئی آپ نے 6 کرنے ہیں 6 کے 12 نمبر ہوں گے ٹھیک ہے اچھا chapter 3 سے 6 short question آئیں گے اور chapter 4 سے 3 آئیں گے total 9 short question آئیں گے یہ دیکھیں یعنی آپ کا paper کے اندر جو question number 3 بن ہے وہ میں نے بتایا ہے اس میں کون کون سا chapter ہے chapter 3 4 chapter 3 4 ٹھیک ہے 3 4 سے 9 short question پوچھے جائیں گے 9 میں سے آپ نے کتنے paper میں کرنے ہیں کوئی 6 کرنے ہیں تو یہ بتایا ہے chapter 3 سے 6 short question آئیں گے chapter 4 سے 3 آئیں گے ٹھیک ہے chapter 4 سے 3 short question آئیں گے تو اسی طرح 1 سے کتنے آئیں گے 1 سے 1 سے 3 short question آئیں گے chapter 2 سے 6 آئیں گے تو اس کا مطلب جس کو chapter number 2 کے short question آتے ہیں اس کا یہ question number 2 complete ہو جائے گا کیونکہ ہم نے 6 ہی part کرنے ہوتی ہیں اسی طرح جو question number 3 بنے گا paper کے اندر question number 3 بنے گا اس میں 9 part دے گا کوئی آپ نے 6 کرنے ہیں اس کا مطلب جس کو chapter number 3 آتا ہے اس کے short question complete ہو جائیں گے جس کو chapter 2 اور 3 کے مکمبر short question آتے ہیں اس کا paper complete ہو جائے گا اس کے short question اس کے complete ہو جائیں گے اب ہم بات کرتے ہیں subjective part کا جو section 2 ہے section 1 جو تھا یہ آپ کی short question تھی ٹھیک ہے section جو 2 ہے اس میں وہ آپ کو paper میں 3 long question دے گا 3 long question دے گا جن میں سے کوئی آپ نے 2 کرنے ہیں یعنی question number 3 4, 5, 6 3 long دے گا ٹھیک ہے کوئی آپ نے 2 کرنے ہیں ایک long جو ہوگا وہ 8 number 8 number کا ہوگا یعنی یہ آپ کا جو question number question number 4, 5, 6 ہے یہ آپ کے long ہیں 3 ان میں سے کوئی paper میں آپ 2 کر سکتے ہیں question number 4 ہے یہ chapter 2 سے آئے گا ایک مکمل long chapter 2 سے آئے گا جس کے 8 number ہوں گے question number 5, chapter 3 سے آئے گا مکمل long جس کے 8 number ہوں گے لیکن question number 6 ہے اس کے دو پارٹ بنائے گا A اور B A chapter 1 سے ہوگا B part chapter 4 سے ہوگا پچھلے سال last time جو paper ہوئے ہے اس میں chapter 1 سے ایک مکمل long تھا اور chapter 2 سے ایک مکمل long تھا لیکن اس صفحہ اس میں جو question number یہ 4 ہے اس کا جو پہلا مکمل long ہوگا وہ chapter 2 سے ہوگا chapter 2 سے ہوگا last time chapter 1 سے question number 4 تھا اس دفعہ chapter 2 سے ہوگا ٹھیک ہے اس دفعہ chapter 2 سے ہوگا اس کا question number 5 جو ہے یہ last time chapter 2 سے تھا اس دفعہ chapter اس دفعہ chapter 3 سے ہوگا chapter 3 سے ہوگا اس کا جو question number 6 تھا اس کا A part 3 سے تھا اور B part chapter 4 سے تھا ٹھیک ہے لیکن اس دفعہ A part جو ہے chapter 1 سے ہوگا اس کا جو پہلا part ہوگا chapter 1 سے ہوگا اور B part جو ہے chapter 4 سے ہوگا اس میں chapter 4 ہوگا ٹھیک ہے اس طرح آپ کی pairing بنے گی ٹھیک ہے جس کو chapter 2 اور 3 یادتا ہے اس کے یہ دو long complete ہو جائیں گے ٹھیک ہے دو long complete ہو جائیں گے یہ آپ کی pairing scheme ہے اسی کے مطابق آپ کا paper بنے گا ٹھیک ہے تو جو اچھے student ہے وہ پہلے تین chapter کریں پہلا دوسرا اور تیسرا long کے لیے کریں ٹھیک ہے لیکن انشاءاللہ یہ آپ کی جو pairing scheme ہے یہ valid ہوگی دوسرا تیسرا ٹھیک ہے لیکن last time کیونکہ پہلے سے مکمل long آئے تھا اس لیے جو اچھے student ہیں وہ chapter number 1 کے جو میں نے guess بتائے ہوئے ہیں اس میں جو تین important long ہیں وہ کر لیں ٹھیک ہے باقی دوسرا اور تیسرا مکمل کریں انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں مطالعہ پاکستان کے important long question بتائیں گے ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کچھے لگی ہوگی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ thanks for watching